موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ اِلَا الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِسْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ خوایا کرو نہ حاکموں کو رشوت دے کر کسی کا مال ظلم و ستم سے اپنا لیا کرو حالانکہ تم جانتے ہو یعنی اس آیت میں اللہ رب العالمین ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو دوسروں کا مال نہ حق ظلم کر کے کھا جاتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں یہاں پر ذکر ہے کہ جس کے پاس کسی کا حق ہو لیکن حق والے کے پاس ثبوت نہ ہو اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر کے وہ عدالت میں یا حاکم کے پاس فیصلہ اپنے حق میں کروالے اور اس کا حق جو سامنے والے کا حق ہے اس کو غصب کر لے یہ ظلم ہے یہ حرام ہے عدالت کا فیصلہ ظلم اور حرام کو جائز اور حلال نہیں کر سکتا یہ ظالم اللہ کے پاس مجرم ہوگا یاد رکھئے کسی کا بھی حق ہمارے معاشرے میں عام طور سے ہوتا ہے لوگ بھائیوں میں آپس میں ایک دوسرے کا حق ہڑپ کر لیتے ہیں بلکل نہیں کرنا چاہیے یہ حرام ہے بہنوں کا حق ہڑپ کر جاتے ہیں یا یتیم بچوں کا حق ہڑپ کر جاتے ہیں جبکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ زمین یہ گھر یہ فنا چیز ہماری نہیں ہے اس کے باوجود چونکہ سامنے والے کے پاس کوئی ثبوت ہے نہیں اور انہوں نے اپنے نام پر ساری جالی پیپر بنوا لیے یا دھوکہ دے کر کہ اپنے بھائی سے یا اپنے والد سے سائن کروا لیے پروپٹی پر کاغذات پر اور سارے مال پر اپنا حق جمع کر کے بیٹھ گئے یاد رکھیے آپ دنیا میں تو اس سے فائدہ اٹھا لیں گے لیکن آخرت میں ہر ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیک عمل کیا ہوگا وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بھی برا عمل کیا ہوگا اسے دیکھ لے گا تو دنیا ہی میں سب کچھ ختم ہونے والا نہیں ہے آخرت میں اللہ رب العالمین کے پاس جا کر کے اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے لہذا مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے کہ ہم کسی کا بھی مال ناحق ظلم کر کے اس پر نہ کھائیں اس سے محفوظ رہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس سے محفوظ رکھیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر کریں کمنٹ بھی کریں تاکہ ہمیں آپ کے کمنٹ پہنچیں اور ہم اپنے پروگرامز کو اور بہتر بنا سکیں ساتھی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں آج کا ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے مجلس میں آتے وقت اور مجلس جاتے وقت سلام کرنا عام طور پر ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ مجلس جمعے بیٹھے ہوتے ہیں دینی مجلس ہو یا اپنے معملات کی مجلس ہو جب کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور جب اٹھ کر کے جاتے ہیں تو سلام کی پابندی نہیں کرتے سلام کرنے کا معمول نہیں بناتے دیکھئے حدیث کیا کہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بھی مجلس میں پہنچے تو سلام کرے پھر جب اٹھ کر جانے لگے تو بھی سلام کرے کیونکہ پہلا دوسرے سے زیادہ حقدار نہیں بلکہ دونوں اہمیت و ضرورت میں اقصہ ہے ایک جیسے ہیں جیسے مجلس میں شریک ہوتے وقت سلام کریں ایسے ہی مجلس سے رخصت ہوتے وقت بھی سلام کریں کیونکہ یہ دعا ہے سلامتی کی دعا دینی چاہیے لہذا یاد رکھئے جب بھی آپ کہیں سے گزریں چار لوگ کھڑے ہیں آپ بھی اس مجلس میں شامل ہو رہے ہیں دینی مجلس ہو اچھی مجلس ہو تو سلام کر کے داخل ہو بری مجلس ہو تو بھاگ جائے نہ رکھیں وہاں پر ٹھیک ہے تو یہ ایک سنت یاد رکھئے کہ مجلس میں جاتے وقت اور مجلس سے نکلتے وقت ہمیں سلام کا احتمام سلام کی پابندی کرنی چاہیے چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے اللہ کی نشانیاں اللہ رب العالمین نے فرمایا اس آیت میں اللہ رب العالمین اپنی ایک نشانی پر غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہے ہیں وہ کیا کیا آپ نہیں دیکھتے پرندوں کو جو اپنے پر کھولے ہوئے اپنے پر سمیٹے ہوئے آسمان میں اڑ رہے ہیں انہیں اللہ ہی نے فضا میں تھامے رکھا ہے بے شک ہر چیز اللہ کی نگاہ میں ہے اللہ رب العالمین اپنی ایک نشانی پر غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ یہ پرندے جو بغیر کسی سپورٹ کے جو بغیر کسی سہارے کے کھلی فضا میں اپنے پروں کو پھیلاتے ہوئے اپنے پروں کو سمیٹتے ہوئے سب بندی کے ساتھ ہوا میں اڑ رہے ہیں کیا آپ انہیں نہیں دیکھتے کہ کون ہیں جو انہیں آسمان پر تھامے ہوئے ہیں انہیں آسمان پر روکے ہوئے ہیں جو انہیں زمین پر گرنے نہیں دیتا یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا اللہ کی نشانی کا ایک نمونہ ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ دعوت دیتا ہے کہ ہمارا رب ہر چیز پر قادر ہے تو ناظرین بہت ساری نشانی اللہ رب العالمین نے اس زمین و آسمان میں ہمارے لئے پھیلا رکھی ضرورت ہے صرف میری اور آپ کی غور کرنے کی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی ان نشانیوں پر غور و فکر کرتے رہیں تاکہ اللہ رب العالمین کی صحیح معریفت حاصل کر سکے آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لئے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی